سب سے موتمر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ ہو چکا ہے کہ پاکستان کی فوج کے ایک بریگیڈ فوری طور پہ سعودی عرب بھیجا جائے گا جو کہ سعودی عرب کے اندر ان صداد دشتگردی کی کاروائیوں میں حصہ لے گا دشتگردی کے کسی بھی چیلنج کا مقابلہ سعودی افواج کے ساتھ مل کے کرے گا یہ بہت اہم فیصلہ ہے جو مزیراعظم جنام نواز شریف نے کیا ہے اور اس کے لیے اب تیاریاں مکمل ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ہی حکومت پاکستان نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ سابق چیف آرمیسٹ آف جنرل راہیل شریف کو اجازت دی جائے اس بات کی کہ وہ سعودی عرب جائے اور وہاں پر ایک بین لخوامی فوجی اتحاد کی قیادت سوال لے یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے اسی دوران حکومت پاکستان دوسری عرب مملکتوں کے ساتھ جن میں قطر متحدہ عرب امارات اور بحرین شامل ہے اپنے فوجی روابط کو مضبوط سے مضبوط تر کر رہی ہے یہ بہت اہم ڈیولپنٹ ہے عرب مملکتوں کے حوالے سے یہ فیصلے ہوئے ہیں جو کہ حالیہ دنوں میں ہوئے ہیں اور اب ان پر عمل درامد ہو رہا ہے اطلاعات کے مطابق جنرل راہیل شریف انتالیس ملکی فوجی اتحاد کی سنوراہی کے لیے اس سال مئی میں اپنا عہدہ سمال لیں گے جس کے لیے حکومت پاکستان این او سی جاری کر رہی ہے افواج پاکستان جی ایچ کیو کی جانب سے بھی یہ این او سی جاری ہو رہا ہے اور اس میں رسمی کارروائی ہونی باقی ہے تمام عمل مکمل ہو چکا ہے اس کے ساتھ اطلاعات ہے کہ مئی میں ریاد میں اس فوجی اتحاد کے ہیڈکورٹرز میں ایک سرمینی ہوگی جہاں پر باقاعدہ طور پر جنرل راہیل شریف کو سربراہ کی حیثیت سے تائینات کیا جائے گا اور یہ جنرل راہیل شریف کے لیے ایک بہت بڑا عزاز ہوگا اور یقینی طور پر پاکستان کے لیے بھی یہ ایک بہت اہم پیسٹ اپت ہوگی حالانکہ اس حوالے سے پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ چاہے وہ فوجوں کی تائیناتی ہو چاہے جنرل راہیل شریف کا کردار ہو پاکستان کا کام جو ہے وہ انصطاد دیشت گردی کے حوالے سے ہے سعودی عرب کے چیلنج کے حوالے سے ہے سعودی عرب پر کسی فوجی حملے کے حوالے سے ہے سعودی دفاع کے حوالے سے ہے کسی اور ملک کے خلاف نہیں ہے یہ تیہ کیا ہے حکومت پاکستان نے اور اسی وجہ سے اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ جنرل راہیل شریف جائیں اور اس انتالیس ملکی فوجی اتحاد کی کمانڈ سمالیں سعودی عربی کی بلکل یہ ڈیزائر ہے جب وہ آرمی چیف سٹنگ تھے اس وقت بھی انہوں نے انڈیکیٹ کیا تھا جب وہ انہوں نے کی تھی اپنی مشکیں کی تھی آپ کو یاد ہوگا پرمیس صاحب بھی گئے تھے اور جنرل ہیل بھی گئے تھے اس وقت انہوں نے اس وقت بھی اپنی بہت کین ڈیزائر شو کی تھی میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی خرابی ہے کہ اگر پاکستان کے ایک ریٹائرڈ آرمی چیف وہاں ایک سرواہ کی حصیت سے یا ایڈوائزر کی حصیت سے کسی بھی رول میں اپنے جو مسلمان ملکوں کی جو ہے افواج اس کو انٹی ٹیررزم کے حوالے سے اگر کو اپنے رول پلے کرتے ہیں تو یہ میرے نزدیک ایک پوزیٹیف چیز ہے اور ہم شور کہ وزیراعظم صاحب آپ اصولوں پہ انشاءاللہ بڑی جلدیز کا فیصلہ کریں گے میری جو ذاتی رائے یا سوچ ہے کہ غالباً وہ فیصلہ پوزیٹیف ہو گا پوزیٹیف فیصلہ ہو چکا ہے جنرل رحیل شریف جائیں گے اور اس انتالیس رکری فوجی اتحاد میں شامل ہوں گے اس کی کمانڈ سمالیں گے انتالیس رکری اس فوجی اتحاد میں اس وقت ایران اور شام شامل نہیں ہے تقریباً دیر سال سے سعودی سربراہی میں اس فوجی اتحاد کی جانب سے یمن میں ایران کے حمایتی یافتہ ہو سی باغیوں کی خلاف فوجی کا روائیاں جاری ہیں مسلم ممالک اس فوجی اتحاد کی فرقہ وارانیاں جو ایک حساسیت ہے وہ کافی اجاگر ہوئی ہے پاکستان میں اور پاکستان کی پارلیمنٹ نے دس اپریل دوہزار پندرہ کو سعودی عرب اور یمن کے تنازع میں عرب ممالک کی فوجی بدد دینے کے حوالے سے ایک قرارداد بھی منظور کی تھی یہ دھوہ دھار ڈمیٹ تھی جو پارلیمنٹ میں ہوئی تھی اور اس میں خاص طور پر اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ پاکستان اس فوجی تنازع میں یمن کے اندر جا کے کوئی کارروائی نہ کرے کسی فوجی حوالے سے اس میں شریک نہ ہو کس انٹیلیجنس ایجنسی نے بتایا ہے کہ سعودی عرب کی خودمختاری اور سلامتی پر حملہ ہونے حکومت ایک طرف دکھائی جاتی ہے اور پاکستان کا ایک بہت بڑا انصر دوسری طرف دکھائی دیتا ہے یہ ہمارے لئے نقصان دے ہوگا ہمیں بتائیں آپ کی کیا بات چیت ہوئی ہے ہمیں بتائیں آپ نے کیا فوج کو بھیجنا ہے نہیں بھیجنا ہمیں مدد راجمی بات ہے ایک لیمیٹڈ حد تک مدد کرنی چاہیے سعودی عرب کی مدد کرنا بالکل جائز ہے لیکن مدد کی صورت کیا ہونے چاہیے پاکستان کو اس پرابلم کا حصہ بننے کی بجائے اس کو حل کرنے کی طرف جانا چاہیے ہماری مدد کے لیے کوئی ملک نہیں آیا لیکن سعودی عربیہ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا دفاع جو ہے وہ پاکستان کا ایک پلیج ہے اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ پاکستان یہ اپنا وعدہ ایفا کرے گا ہماری اطلاعات کی مطابق پاکستان اپنے اس وعدے کا ایفا کر رہا ہے اور سعودی عرب کے حوالے سے اس کی جو ذمہ داری ہے اس کا جو اہد ہے اس کو پورا کر رہا ہے اور اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ یمن کے معاملے میں یمن کے اندر جو کیفیت ہے پاکستان کی حکومت پاکستان کی افواج اس کا حصہ نہ بنے جنرل راہیل شریف ظاہر ہے کہ سوٹالیس نکری فوجی اتحاد جب کمانڈر ہوں گے ان کی حیثیت ذاتی ہے وہ حکومت پاکستان کے نمائندے نہیں ہے حکومت پاکستان کی پالیسی کے ترجمان نہیں ہے اور اس کا اس وقت ذاتی حیثیت میں اس کا اس حوالے سے کوئی کردار نہیں ہوگا لیکن یہ تمام فیصلے ہو گئے ہیں یہ فوجی اتحاد بھی ہے اس کے حوالے سے کچھ سوالات ابھی بھی اس کے جواب آنے ہیں مثال کے طور پر اس انتالیس رکنی فوجی اتحاد کا ہیڈ پوارٹر کہاں مکمل طور پر مستخل بنے گا سیکیورٹی فوسز کی مجبوری تعداد کتنی ہوگی کس ملک کی فوج کا کتنا حصہ ہوگا فنڈنگ میں کس ملک کا کتنا حصہ ہوگا یہ بنیادی چیزیں ہیں جو مکمل طور پر ابھی سامنے نہیں آئیں مگر آ رہی ہے کہاں یہ جا رہا ہے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں تیزی سے کام ہو رہا ہے اور تمام ان میں اہم معاملات پر فیصلے ہو چکے ہیں کچھ ایک معاملے میں اس وقت ڈیسیشن میکنگ ہو رہی ہے جو کہ بہت جلد ہو جائے گی لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان صرف سعودی عرب کی حد تک فوجی تعلقات کو ایک نئی سطح تک نہیں لے جا رہا بلکہ کئی عرب ریاستوں کے ساتھ اس قسم کے تعلقات کو مزید تقویت دی جا رہی ہے اور اس کے لئے بھرپور کوشش کی گئی ہے خاص طور پر جو حالی دنوں میں ہم نے فوجی سفارت کاری دیکھی چیف آف آنس طاب جنرل خبر جعوید باجوا کی جانب سے پچھلے دو ہفتوں کے دوران جنرل باجوا نے انہوں نے دورہ کیا ہے متحدہ عرب امارات کا جہاں پر ان کی یوئی کے وزیر آزم اور اس کے دبائی کی حکمرہ شیخ محمد بن راشد المکتوم اور ابو دہوی کے ولی حید اور عرب امارات کی فوج کے ڈیپٹی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زائد اللہیان سے ان کی بہت اہم ملاقات ہوئی ہے اس کے علاوہ جنرل قبر باجوا قطر بھی گئے ہیں امیر قطر شیخ طمیم بن حمد ثانی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے قطر کے وزیر دفاع قطر کے آرمی چیف سے ان کی بہت اہم میٹنگز ہوئی ہیں اور سو چیمن جان چیف جنرل زبیر محمود حیات بہرین میں تھے جہاں انہوں نے بہرین کے وزیر آزم قلیفہ بن سلمان اور بہرینی فیلم آرشل سے باتچیت کی ہے یہ بھی ایک بہت اہم ڈیولیپنٹ ہے جس کا بنیادی فوکس یہ ہے کہ پاکستان عرب مملکتوں کے ساتھ تعلقات کو بھرپور طریقے سے استوار کر رہا ہے مضبوط کر رہا ہے اس پر نئی قوت ڈال رہا ہے سب سے اہم فیصلہ ہے پاکستان کا کہ وہ فوج بھیجے سعودی عرب اور وہ فوج جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی اجازت دی ہے اپنے سابق چیف آرنسٹ آب جلل رحیل شریف کو کہ سعودی سربراہی میں بننے والے انتالیس رکری فوجی اتحاد کی وہ کمانڈ سبان لیں اس پر سرکاری واقف حاصل کریں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے وزیر دفاع جناب خوجہ محمد آصف بہت بہت شکریہ خوص صاحب فرمائیے گا ہماری اطلاعات مطابق فیصلہ ہو چکا ہے کیا ارینجمنٹ ہے اور یہ ہماری اطلاعات یہ ہے کہ یہ ٹروپس جا رہے ہیں سعودی عرب جائے گی پوری ایک برگیڈ کیا آپ بتا سکتے ہیں ہمیں اس بارے میں نہیں میں دیکھیں اس وقت ابھی تک کوئی ٹروپس بیجنے کا کوئی فائنل فیصلہ کوئی نہیں ہوا اور نہ ٹروپس گئے ہیں جس طرح میڈیا میں کہا جا رہے جی کہ پتہ نہیں ہم نے کوئی برگیڈ بیجتی ہے وہاں پہ لیکن جو ایک بات جو ہے وہ بلکل حتمی ہے کہ یہ جو کانفلکٹ ہے اس وقت یمن کا ہے اس میں ہم انوارڈ نہیں ہوں گے کیونکہ ایک تو ویسے بھی مناسب نہیں ہے کہ دو اسلامی ممالک کے کانفلکٹ میں پاکستان انوارڈ ہو دوسرا بڑی کلیر کٹ جو ہے وہ انسٹرکشن اور گائیڈنس جو ہے پارلیمنٹ سے ملی ہوئی ہیں تو یہ اس کے وی ہیو اور اگر کوئی اس قسم کی وہاں پہ ہوئی تو یہ سٹکلی اٹھل بی فور سکیورٹی اف سعودی ریبیا ویدن در باؤنڈری اف سعودی ریبیا اور وہ کانفلکٹ میں کتی چور پر کوئی انوارڈمنٹ نہیں ہوگی لیکن خوش صاحب ہم یہ کیسے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ ہمارے علم ہے کہ اس بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے اب اس کا فارمل انانسمنٹ اگر ہونا ہوگا تو وہ بھی ہو جائے گا فوجیں جائیں گی اور یہ سعودی عرب کو باقاعدہ بتا دیا گیا ہے ہماری جانب سے اب اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ ابھی ہو رہا ہے ہوگا تو اس کے پیرامیٹرز کچھ ڈسکس ہے یہ جائیں گے تو کیا کن پیرامیٹرز کے اندر یہ کام کریں گے ہماری اطلاعات کے مطابق پیرامیٹرز بھی تیہ ہو گئے ہیں بلکل نہیں پیرامیٹرز ڈیفائن ہوں گے اور پیرامیٹرز وہ ہی ہوں گے جو پارلیمنٹ نے سیٹ کیا ہوا ہے کہ ہم کتھی طور پر یمن میں جو کانفریٹ جاری ہے اس کا حصہ نہیں بنیں گے دیکھیں یہ ایک ہمارا ان کے ساتھ ایرینجمنٹ ہے نائنٹین نائنٹی ٹو کا جس کے ساتھ اس وقت بھی ہماری فوج جو ہے وہاں پہ تیعینات سعودی ریبیا میں گیارہ بار سو کے قریب ہمارے فوجی وہاں پہ ہیں یہ کسی زمانے میں زیادہ ہوتے تھے یہ فلکچویٹ کرتے رہتے ہیں تو یہ وہ ایک امبریلہ ہمارے پاس موجود ہے اس کے تحت ہم فوج وہاں پہ بیج سکتے ہیں لیکن یہ فوج جو ہے قطعی طور پہ نہ یہ کسی ملک کے خلاف ہے میڈیا پہ جس طرح سپیکولیشن آتی ہے کہ یہ سعودی ریبیا کا کسی سے کانفلکٹ ہوا تو اس میں استعمال ہوگی جس طرح یمن کا ہے یا بعض لوگ جو ہے اور کوئی سپیکولیٹ بھی کرتے ہیں یہ قطعی طور پہ میں اس کی تردید کرتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے سعودی ریبیا کی اپنی سیکیورٹی ہے یا جو ٹیروریزم ریلیٹڈ کوئی کنسیمسز ہوا تو اس میں یہ استعمال ہمارے فوج گویا خوال صاحب یہ جو ہمارے فوجی جائیں گے یہ سعودی عرب کے سرط کے باہر آپریٹ نہیں کریں گے لیکن سعودی عرب کی سرط پہ کوئی حملہ ہوا اور سعودی عرب کے اندر اگر کوئی کارروائی ہوئی دہشتگردی کی کارروائی ہوئی یا ازداد دہشتگردی کے آپریشن ہوئے اس میں یہ بھرپور طریقے سے سعودی افواج کے ساتھ یا تنہا ایکشن لے گے اور یہ اپنی کارروائیاں کریں گے سعودی عرب کے اندر ہمارے فوجی یہ کام کریں گے بالکل ہم کاؤنٹر کریں گے اس کو اس کو کاؤنٹر کریں گے ہم بالکل ٹیوریزم اس ور ٹیوریزم اس کنسرن وہ چاہے پاکستان میں یا سعودی عربیہ میں ہے یا کسی بھی اسلامی ممالک کے اثرات کے اندر ٹیوریزم ہوگا تو وہ تو ایک کامن کاؤز ہے میں ویسے جنرل بات کر رہا ہوں کہ وہ کامن کاؤز ہے ساری ہمینیٹی کا کامن کاؤز ہے کہ ٹیوریزم کے خلاف اور پاکستان سے بڑی جنگ کس نے لڑی ہے پاکستان سب سے بڑی جنگ تو پاکستان لڑ ہے ٹیوریزم کے خلاف تو یہ اگر سعودی عربیہ کے اندر کوئی دہشتگرگی ہوتی ہے تو ہم سعودی عربیہ کے ساتھ کوپریٹ کریں گے یہ بھی آیا ہے خوال صاحب کے ایک جانب ہم یہ برگیڈ بھیج رہے ہیں سعودی عرب میں ڈپلائے کر رہے ہیں دوسری جانب یہ بھی فیصلہ ہو گیا ہے کہ جنرل راہیل شریف جائیں وہاں پہ جو انتالیس رکری فوجی اتحاد ہے اس کی کمانڈ سمالے ہیں اور اس سلسلے میں واضح ہنٹس ہمیں مل چکے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ یہ بھی اب آئندہ چند ہفتوں میں باقاعدہ جنرل راہیل شریف روانہ ہو جائیں گے اور انہیں باقاعدہ اینو سی جو حکومت پاکستان کا وہ بھی ٹیررزم کے حوالے سے ہیں یہ میں بلکل جو ہے اس ڈسپیل کرنا چاہتا ہوں اس ایمپریشن کو کہ ہم کسی ایسی ایرینجمنٹ کا حصہ بنیں گے جو کسی اسلامی ملک کے خلاف جو ہے وہ کو کاروائی کر سکے یہ درست نہیں ہے ہمارے تمام اسلامی مالک کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں سعودی ریویہ کے ساتھ ہماری بڑے گیرے روابت ہیں ان کی سکیورٹی ہم اپنی سکیورٹی سمجھتے ہیں لیکن جو کانفلکٹ ہیں ایک روس دی بورڈر جو ہے ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے اور ہم چاہیں گے کہ جو ان کے کانفلکٹس اگر ہیں تو ان کانفلکٹس میں ہم مصبت کردار ادا کریں اس میں پارٹیزن جو ہے کردار ادا نہ کریں یہ جو ہماری گورنمنٹ پاکستان کی پالیسی ہے کہ ہم دو ملکوں کے تنازعے میں کوئی حصہ نہیں لیں گے لیکن سعودی عرب کی سرط پر کوئی خطرہ ہوا اس کا دفاع کریں گے سعودی عرب کے اندر کچھ ہوا اس کا ہم دفاع کریں گے اور اس میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے جنرل راہیل شریف جب جائیں گے اور اسے تالیس لکنی فوجی اتحاد کو کمانڈ کریں گے تو جا تو وہ پرائیوٹ کپیسٹی میں رہے ہیں وہ ایک ہے پرائیوٹ انڈیویجویل کی حیثیت سے اس کو لیڈ کریں گے لیکن جو گورنمنٹہ پاکستان کی پالیسی ہے آپ کی خیال میں کیا وہ اس کمانڈ میں بھی اس پالیسی کو وہ فالو کریں گے گویا کہ یہ ان کی جو فورسز ہوں گی وہ یبن میں جا کے نہیں لڑیں گی کیا اس بات کی بھی کوئی یقین نہ ہانی ہے میں بالکل میں آپ کو ابھی وہ جو ہے نا جس کو کہتے ہیں فارمل جس طرح آپ نے رسمی لفظ فارملائزز اس میں کوئی بات نہیں ہوئی ہوئی جو الائنس ہیں اس کے خد و خال بھی جو ہے نا ابھی تک فارملائز نہیں ہوئے ایک دو ماہ کے اندر وہ ایک کوئی میٹنگ جو ہے پرہیپس اس کے اس سلسلے میں کوئی ہوگی جس میں یہ فائنلی اس الائنس کے جو ہے نا جو خد و خال ہیں جو شکل سورج جو ہے وہ پوری طرح ڈیفائن ہوگی ابھی تک جو ہے یہ ڈسکشن جو ہے میں بھی پچھلے دنوں گیا ہوا تھا میری بھی ہوئی تھی آم آرمی چیف کیا ہوئے تھے ان کے ساتھ بھی ہوئی تو یہ ڈسکشن میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ tussen ٹیراریزم یہ کسی state to state آرمی ڈاکڑی Viola نہیں ہے اور دوسرا جو ہماری فواج ہیں وہ سعودی اعربیا کی اس پوری ведь بلکل ہماری ذمہ داری ہے کہ وہاں مت ٹیراریزم کے واقعات یا حرمین شریفین کو کوئی خطرہ خودان خاصتہ ہو تو اس کی پروٹیکشن جو ہے لیکن کانفرکٹ میں انوارمنٹ ہماری نہیں ہوگی جو آج خواہ صاحب تاثر یہ بنتا ہے کہ ایک فریش انیشیٹیو ہے گورنمنٹ کی کہ عرب مملکتوں کے ساتھ ان تعلقات کو خاص طور پر دفاعی تعلقات کو ایک نئی جہد دی جائے اس میں نئی قوت پیدا کی جائے یہ سعودی عرب کے ساتھ جو یہ ہماری اطلاعات کے مطابق یہ فیصلے ہو چکے فوج بھیجنا جنرل راہیل شریف کو بھیجنا پھر ہم نے دیکھا حالیہ دنوں میں جنرل قبر باجوا چیف اف آب اسلاف یو اے ای گئے کراؤن پرنس سے ملے شیخ محمد سے ملے اس کے علاوہ وہ قطر بھی گئے وہاں پر بھی ان کی بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہیں بہرین گئے ہیں چیمن جوان چیف اف اسلاف یہ پورا ایک ہمارا انیشیٹیو لگ رہا ہے عرب مملکتوں کے ساتھ دفاعی تعلقات کو بڑھانے کا خان صاحب ہم نے اچھا کیا یہ سوال یہ کہ ہمارے ان تمام ممالک کے ساتھ بڑے قریبی جو ہے تفاعی تعلقات ہیں یو اے ای کے ساتھ بڑا ترڈیشنل ہماری وہاں بھی افواج جو ہے تیعینات رہی ہیں اسی طرح قطر کے ساتھ ہمارے تفاعی تعلقات بڑے مضبوط ہیں بڑے روبسٹ ہیں سعودریبیا کے ساتھ ہماری افواج اس وقت بھی وہاں پر موجود ہیں تو یہ یہ جو سلسلہ ہے ملاقاتوں کا یا روابت کا سلسلہ جو آپ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ اسی کو سٹینکسن کرنے کا ایک کڑی ہے یا ایک سلسلہ ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ ٹیررزم کے خلاف جو ہماری جنگ ہے اس میں ہم افیکٹیو رول ادا کر سکیں کہ ٹیررزم کی جنگ جو ہے سب سے زیادہ تو ہمیں فیز کرنی پڑ رہی ہے لیکن جہاں بھی کہیں ٹیررزم ہے وہ بلکل ہمیں مل کے لڑنا چاہیے اور امت مسلمہ کو جو ہے اس میں ایک مجموعی رول جو ہے کلیکٹیو رول جو ہے ادا کرنا چاہیے ہماری تو یہ خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہے بہت بہت شکریہ خواجہ احمد آصف افاقی وزیر دفاع ہمارے ساتھ تھے کنفرم کر رہے ہیں تمام باتیں جس انداز سے جتنے بھی مطاعت انداز سے کر سکتے ہیں پیرا فیصلہ یہ کہ سعودی عرب پاکستان کی فوج جائے گی برگیڈ جا رہی ہے سعودی عرب میں سعودی عرب کی سرط پر سعودی عرب کے اندر وہ تمام آپریشن کرے گی جس کا تعلق سعودی دفاع سے ہے پاکستان کے سابق چیف افارمیس عرب جلل رحیل شریف جا رہے ہیں مائی میں وہ اس فوجی اتحاد کی کمانڈ سمال لیں گے یہ بھی سعودی دفاع کے حوالے سے ایک بہت اہم کردار ہے پاکستان اپنے عربی چیف کو بیچ کے کر سابق عربی چیف کو بیچ کے کر رہا ہے اس کے علاوہ دوسری عرب مملکتوں کے ساتھ بھی پاکستان بضبوط کوشش کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ دفاعی تعلقات کو بڑھایا جائے